بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سیونٹین لیسن پڑھیں گے وکیبلری کا اور ہمارے آج کے لیسن میں بھی پہلے کی طرح دس ورڈز ہوں گے اور وہ دس ورڈز ہیں ان میں سے پہلا ہے کنٹینشس کنٹینشس کا عدو میں میننگ ہوتا ہے جگڑا کرنے والا متنازع کسی بھی چیز کا تنازع ہو یا فساد کی جڑو کنٹینشس جگڑا لو ٹائپ اس کو ہم کنٹینشس کہتے ہیں تو انگلیش میں اس کو کوئرلز ہم کہہ سکتے ہیں اور کازنگ کوئرلز یہاں پہ دیکھیں I am glad you are home I have not had a good fight انٹینشس ٹربل میکر تو ڈرم اپ بزنیس فار ہیز فیونرل پیرلز فار فیونرل پرلر تو اگر کسی کو تھوڑا سا کوئی ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ اس دوسرے سے نراض ہو جاتا ہے لڑائی شروع کر دیتا ہے تو اس طرح کا جگڑا لو نیچر کے لوگ ہوتے ہیں when arguing with a stone an egg is always wrong تو دوسرے آئیڈیا ہوں تو جو آپ کو جہاں سے خطرہ ہو ان سے آپ بحث نہیں کرتے جبکہ جو آپ سے کمزور ہو وہ اس کو کسور وار ٹھہراتے ہیں تو سیم جگڑا لو بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے سے جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خطرہ زیادہ ہے وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اپنے سے کمزور ہے تو وہاں پہ اسی کو کسور وار ٹھہراتے ہیں تو یہ پیکچر آپ کو یہ میننگ دے رہی ہے یہ political figures دو ہیں ہیلوری ہیں اور اوباما ہیں ان دونوں کی مطلب کہ argumentive یا contentious ان دونوں میں سے کس طریقے سے ہو سکتا تو یہ شاید ظاہر کیا گیا کسی ان کے میٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک جگڑالو نیچر کے کوئی بات کی ہو تو اس حساب سے یہ پیکچر شوک آ رہے گیا اس کے بعد نیکسٹ ہمارا وارڈ ہے وہ ہے contiguous c o n t i g u o us contiguous اس کا اردو میں میننگ ہوتے ہیں متصل ہونا جڑا ہونا ملحک ہو ایک کے ساتھ جو دوسری چیز کو جڑی ہوتی ہے تو اس کو contiguous کہتے ہیں اور having a common boundary اور edge abitting touch ملحب ایک کے ساتھ دوسرا بلکل touch ہوتا ہے touching neighboring connecting without a break یعنی کہ کوئی حصہ الگ نہ ہو بلکہ سارے کے سارا جڑا ہو اس کو contiguous کہتے ہیں pictures میں دیکھتے ہیں a very close or connected space or time connecting without a break within a common boundary third number پہ having common boundary اور edge abitting touching تو مطلب ان کے جو edge ہیں وہ اپس میں touch ہو رہے ہوتے ہیں i often wish our home was not contiguous to the golf course ایک بندہ کہتا ہے کہ میری یہ خائف تھی کہ ہمارا جو گھر ہے وہ golf course یعنی کہ golf کا جو ground ہے اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوتا تو یہ map پہ جب دیکھتے ہیں تو ایک country کی boundary جب دوسرے کے ساتھ بلکل touch ہوئی ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی break نہیں ہوتی اور ساری bound کیا ہوتا ہے within limit ایک ان کی touching ہوتی ہے ایک ہمسائے کے ساتھ دوسرے کا جو ایک connection ہوتا ہے تو اس کو contiguous ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ایک road کے درمیان میں گھر ہوں plot ہوں تو ان کی جو plots کی آپس میں ایک touching ہوتی ایک road کے ساتھ touching ہوتی تو ایک کے ساتھ دوسرے کا جو تعلق ہوتا ہے connection ہوتا ہے اس کو contiguous جب کوئی break نہ ہو درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو تو یہ بھی map کی تصویر ہے تو اس طریقے سے contiguous کا مطلب ہوا ملحق ہونا جوڑا ہوا ہونے contiguous next word continent continents c o n t i n e n c e continents اس کا مطلب ہوتا ہے تسلسل جب کرنا اپنے اوپر مباشرت سے پریز کرنا یعنی کہ voluntary control over urinary and focal discharge تو مطلب اپنے آپ کے نفس پر یا جو مباشرت کی انسان کے اندرہ خواہش ہوتی ہے اس کو control کر لینا کچھ لوگ reserve ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے control کر لیتے ہیں ان فیکٹ ان کا اپنے نفس کی نسبت اپنے mind پر control زیادہ ہوتا ہے تو وہ control کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بدکار ٹائپ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش پر control نہیں کر پاتے تو یہ چیز ہے جو لوگ کر سکتے ہیں اپنے آپ سنتے ہوں گے containment یعنی کہ کسی چیز کو روک لینا تو اس سے یہ ہے continence voluntary control over urinary and focal discharge let people have married or be anyhow stilled in continence before they are admitted to baptism تو پکچر سی درہ دیکھتے ہیں دی ایکس سی آسل کم کن سی 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 میترز سیکن پہ ہے voluntary control over urinary and fecal discharge تو یہ دیکھیں اس پکچر میں بھی mind کا control دیا گیا ہے جب آپ کی sexual wish ہوتی ہے اس کو continence کہتے ہیں انگلش میں continence کو کہیں کہیں گے self control abstention from sexual activity next ہمارا word ہے contrite contrite کا مطلب ہوتا ہے شرم سار ہونا شرم انتہ ہونا جب کوئی غلطی کر لے اور مادرت خانہ اس کا لے جاؤ انداز ہو تو اس کو contrite کہتے ہیں feeling اور expressing pain اور sorrow for sins اور offences کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اس میں نادم ہونا پہتانا I am sure God has forgiven their little transgressions and the two of them are contrite for their actions تو پکچر سے بھی دیکھ لیں ایک پکچر جو ہے بیٹا اگر کوئی غلطی کر آجائے تو باپ سامنے ہو یا ماذرت خانہ جو انداز ہوتا اس کو contrite کہتے ہیں broken down with sorrow for sin humbly and thoroughly penitent یعنی کہ پشتانا اب یہ پکچر بڑی اچھا explain کر رہی ہے کہ ایک پولیس من ہے پریزن کے بار اور اندر سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آرہی ہے سوب سنف سوب تو broken down with sorrow for sin remorseful as a contrite prisoner یہ انداز بھی ایک غلطی کا حساس یہ بھی تصویر یہ ہی شوکار رہی ہے جو شرم ساری کی نادامت کی ایک علامت ہے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا کانٹومیش کانٹومیش سی این ٹی یو م اے سی آئی او یو ایس کانٹومیش willfully obstinance stubbornly disobedient کسی چیز کو جان بوجھ کے حکم نہ مانا نہ فالو کرنا نہ فرمان کرنا تو اس کو کہتے ہیں کانٹومیش نافرمان disobedient rebellious یعنی کہ باغی مطلب شو کر رہا ہے کہ میں جو پہلے کرتا تھا روٹین سے اب نہیں کروں گا یعنی کہ ایک ضد کر رہا ہے جو نارملی وہ دوسرا چاہتا ہے یا اس کی روٹین میں سمجھ رہا ہے تو کسی چیز کو فالو نہ کرنا مطلب جو روٹین چل رہی ہے یا جو پریکٹس ہے اب دیکھیں ایک بچے کو آپ ٹب سے روکیں کہ پانی میں نہ بار بار جائے تو اس طرح بار وہ اس زدگ کے اوپر پورا کرے تو اس کو کانٹومیش کہیں گے اب یہ تصویر بھی ایکسپلین کرتی ہے کہ روڈ سے شو ہو رہا ہے لیکن دوسرا بندہ اس سے اپوزیٹ سائٹ پہ آ رہا تو اس طرح کے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بادر نہیں کرتے وہ اپنی شارٹ کٹ کے چکر میں تو اس طرح کے بھی کو بھی کانٹومیش ہم کہیں گے کاننڈڈرم کاننڈڈرم کا مطلب ہوتا ہے ایڈیفیکلٹ پرابلم یا پھر پہلی معاملہ مسئلہ تو اس طرح کا جب یہ دیکھیں بچوں کے پاس ایک وہ باکس ٹائپ ہوتا ہے جس کو مختلف کلرز کو اکٹھا کرنا تو یہ بھی کاننڈڈرم ہوتی ہے یہ اکثر ٹی وی پر پرگرام ہوتے کو پہلی ڈالی جاتی ایک دو جتنے بھی اس میں کمپیٹیشن میں سالے رہتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں تو یہ بھی ایک کاننڈڈرم ہوتے ہیں انگلیش میں اس کے میننگ ہوں گے کاننڈرم کے جس کے سینونیم ہم کہہ سکتے ہیں ریڈل پزل ویدہ نو سلوشن پاکستان کی بات کریں تو آپ نے سنا ہوگا اسلامباد میں کنونش سنٹر میں پرائیم مینیسٹر نے پریزیڈر نے اڈریس کیا کنونش کا مطلب ہی اعتماع ہوتا ہے جلسہ جلوس ایک جگہ پہ خاص سٹنگ کی تو یہ ساری جو پکچرز ہیں یہ آپ کو کنونش کی بتا رہی کہ کنونش ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو ہم انگلیش میں کہہ سکتے ہیں پریکٹس وائیڈلی ابزور ان گروپ یا پھر کسٹم ایکسپٹن ٹیکنیک اور ڈیوائس اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے وہ کنورج تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب آنا مائل ہونا یا کسی چیز کے پاس پہنچ دوستوں کا اپس میں کٹھا ہو جانا یا کسی کے پاس مومہ یا مسئلہ حل کرنے کے لئے پہنچ جائیں یا پھر آپ کی خواہش ہو کے کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہم کنورج بی ایڈجیسٹ بی ایڈجیسٹ اور کم تگیدر دا سنٹر اپان وچ دا ابزور پات کنورج اس کار دا ریڈی پوئنٹ اور شیٹلی دا ریڈی انٹ تو انگلیش میں اس کہوں گے بی ایڈجیسٹ اور کم تگیدر اپروچ ایلیمیٹ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ موف اور ڈرا ٹوگیدر ایٹ سرٹن لوکیشن یہ اب دیکھیں ایک جگہ پہ جس طریقے سے وہ لیفٹ ہوتی ہے اس کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو بھی کنورج کہیں گے ویسے تین چار کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اس کو بھی کنورج ہم کہیں گے ایک سانگ گانے کے لیے ایک پورا ایک ٹیم ہوتی ہے دوستوں کا اپس میں ملنا کوئی ایکسسائز وغیرہ مل کے کرنا تو اس کو بھی آپ کنورج کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کنورج کا ورڈ کسیلی ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیسٹ ورڈ ہے کنویکس اچھا کنویکس اور گلاس میں یوز کیا جاتا اینک میں تو اکثر یہ ورڈ ہمیں تو کنفیوز کرتے تھے لیکن میں آپ کو آج اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے کن اس کو دونوں کو کاٹ دیں کنویکس اور کن کیو دونوں کا سی او این پیچھے رہ جاتا ہے کیو اور ویکس کیو کا مطلب ہوتا ہے غار غار کیا ہوتا ہے اندر سے کھالی ہوتی تو ایک ایسا گلاس جو اندر سے مطلب اس کی ڈھلوان ہو اندر جھکا ہوا اندر سے کھالی ہو اس کو کن کیو کہیں گے مطلب اندر سے وہ امٹی ٹائپ ہے اور ویکس کا مطلب ہوتا ہے اوبرا ہوا سوجا ہوا جب آپ کو کچھ زخم ہو جائے تو اس کو ویکس کہیں گے تو وہ گلاس جو سوجا ہوا درمیان سے وہ اوبھار ہو اس کو آپ کن ویکس کہیں گے تو اس شار ٹرم سے کیو اور ویکس کیو کا مطلب اندر سے خالی جیسے کیو ہوتی ہے گھار اور ویکس جو ہوتا ہے وہ سوجا ہوا تو ایک گلاس ہوتا ہے اندر سے درمیان سے دیکھیں تو کھالی سو ہوتا پتلا ہوتا ہے جب دوسرا جو ہوتا ہے تو دونوں کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کرون اور بلج آٹ ورڈ یہ کون ریٹس دی مارج نار ریلیٹیوٹی ٹو دی سنٹرل ریز کرون اور بلج آٹ ورڈ تو یہ دیکھیں یہاں پہ کنویکس کو بھی دیکھ لیں جو باہر سے ابر ہوتا ہے اور کنکیو جو ہوتا ہے اندر سے خالی ہوتا ہے گرین میں دونوں کی اگزیمپل دیگی اور ریڈ میں بھی تو ریڈ میں لیف سائیڈ پہ جو دونوں ہیں وہ کنویکس ہیں اور رائٹ پہ دونوں کنکیو ہیں تو کنویکس والے درمیان سے تھوڑے سے کھالی ہیں ایمٹی ہیں تو دوسرے جو ہیں وہ باہر سے ابرے ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے فرق ویکس اور کیو میں اس کے بعد ہمارا نیکس ورڈ ہے اور لاسٹ ورڈ ہے آج کے لیسن کا وہ ہے کنویویل سی او این وی آئی وی آئی ای ای کن وی وی اکوپائیڈ اکوپائیڈ وی اور فانڈ آف دی پلیئرز آف دی گون کمپنی کچھ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ کمپنی میں شوق ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں اکیلے رہتے ہیں جو اکٹھے رہنے کے شوق ہوتے ہیں ان کو کنویویل کہتے ہیں دعوتی جو بار بار ایک دوسرے کو دعوت دے کے اکٹھے ہوتے ہیں گیدرنگ کرتے ہیں یا پھر یاری لگانے کا ان کو شوق ہوتا ہے تو آور کنویویل تیسٹنگ گروپ is کمپوز آف پروفیشنل لیول کولیٹر کولیکٹرز اور ایمبیڈرز تائیپ 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 پیٹرز پکچر سے دیکھنے کہ جس طریقے سے دیکھیں ایک دوسرے کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے الرجک ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو لائک کرتے ہیں تو جو لائک کرتے ہیں ان کو ہم کنویویل کہتے ہیں گیادرنگ کرنے والے اکٹھے بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں کنویویل امید کرتا ہوں آج کے لیسن سے بھی آپ نے کافی لرن کیا ہوگا اور آپ کی اگر اچھی کوئی رہے ہو تو مجھے آپ ضرور شیئر کیا کریں بیسٹ آف لک اللہ حافظ